نمسکر چلیے آپ کی پام کا انیلیس کرتے ہیں کیا کچھ آپ کی پام بتاتی ہے اور آپ نے بہت سارے سوال کر رکھا ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کی سوال کو لوں گی ٹھیک ہے پام کا انیلیس کرنے سے پہلے ایک بار میں آپ کی کونلی دیکھ لیتی ہوں میش لگن کی کونلی ہے بریس چک راسی ہے آپ کی منگل گروہ کی یوتی بنی ہوئی ہے ڈویلتھ ہاؤس میں بنی ہوئی ہے اچھا ہے دیکھیں چندر راہو کی یوتی بنی ہوئی ہے ایٹھ تھا اس میں یہ اچھا نہیں ہے یہ گرہنی یوگ کا نرمان کرتا ہے اس کے حالت ساتھ سوری کے ساتھ اور بدھ کے ساتھ کے تو بیٹھا ہے یہاں بھی گرہنی یوگ سکر سنی چلی ٹھیک بھی ہے لیکن ڈگری وائز کمجور ہے کنلی آپ کے اتنی اچھی نہیں ہے دکت ہے کنلی میں اور چندر آپ کا نیچ کا بھی شکرہ شکی ہے اچھا ہے آپ کی ایک بار مہادرسہ میں دیکھ لیتی کون سی مہادرسہ چل رہی ہے سکڑ کی مہادرسہ چل رہی ہے دیکھیں سکڑ کی مہادرسہ چل رہی ہے جو کہ 2030 تک چلے گی یہ تو ٹھیک ہے ایک تو مانگلیک ہے آپ نے ڈائی بورس کے بارے میں چرچہ کیا ہے تو آپ نے کنلی ملا کے ساتھ ہی کیا نہیں ہوگا کیونکہ مانگلیک ہے اس میں بھی 12 تھا اس کا مانگلیک یہ تو اگر آپ میچنگ کر کے نہیں کرتے ہیں تو دکتیں آتی ہی آتی ہے اس کے بعد کیا ہے نا بدھ کے ساتھ کیتو ہے شوری کے ساتھ کیتو ہے چندر کے ساتھ رہو ہے تو گرہنی ہوگی یہاں سے دریشتی بھی پڑھ رہی ہے شوری بدھ دونوں پر دونوں ایفیکٹیڈ ہے تو پیتا کے ساتھ بھی سمبند اچھا ہے اسے جاتا کا نہیں ہوتا ہے چلیہ آپ پام پہ آتے ہیں آپ کے سارے سوال کو لیتے ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے دیکھیں آپ کا سوال ہے کہ گروہ بلائی بنا ہوا ہے اور اس گروہ بلائی میں جیبن ریکھا سے لائن اور ہارٹ لائن سے ٹچ کریں دیکھیں گروہ بلائی بنا ہوا ہے آپ کا یہ دیکھیں یہاں پہ گروہ بلائی بنا ہوا جو کہ گروہ بلائی بننے کے بعد ایسے جاتاک اکثر سادھی ویگرہ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے جلدی جمہتاری نہیں لینا پسند کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہوتا ہے دھارمی پرورتی کے ایسے جاتا ہوتے ہیں ادھاتمی ہوتے ہیں دیابان ہوتے ہیں بہت زیادہ دیابالی پرورتی ہوتی ہے دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے دیکھیں اس طرح سے ہارٹ لائن سے ٹٹچ نہیں کیا ہوا ہے بلکہ ہارٹ لائن آپ کے گر plugins سے نکلا ہوا ہے دوسری چیز ہاں لائف لائن سے جرور ٹٹچ کیے ہوئے ہیں دیکھیں جب بھی لائف لائن سے اس طرح سے ٹٹچ کیے ہوئے ہوتا ہے میکنس کی ایسے جاتا ہے بہت ہی انتی کرتے ہیں لائف میں اور اپنے دم پہ اپنے محنت پہ انتی کرتے ہیں اور بہت آگے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور لگاتار انتی پروگریسیو لائن کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کافی سنکیت ہوتا ہے آدھیاتمی دھارمک نیچر کے پوائنٹ آف ڈیو سے بھی اور آپ کے لائف میں پروگریس کے پوائنٹ آف ڈیو سے بھی اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے گروہ بلے میں لک لائن کا ایک برانچ چلی میں انیلائیسز کروں گی تو دیکھوں گی کیا ہے اس کے بعد کیا کیتو ماؤنٹ میں منی بند ریکھا سے جسٹ اوپر میں پسٹ مسٹ ٹرائنگل جیون ریکھا میں ایک بہت بڑا سنکھ بنا ہے جیون ریکھا میں سنکھ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں مجھے ابھی تو ایک فرسٹ بیو میں نہیں پتا چل رہا ہے اس سنکھ کے اندر نندی بل کا ایک روپ ہے اس سنکھ کے اندر ہنمان جی کا گدہ کا روپ ہے اس کا کیا مطلب ہے نندی بل کا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ شیب جی کا کرپا اور ہنمان جی کا کرپا آپ کے اوپر ارسیم ہے سنکھ مجھے دکھ نہیں رہا ہے کہاں پہ بنا ہوا ہے سنکھ مجھے ایک بار آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے اس کا میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیب جی اور ہنمان جی کا بہت کرپا ہوتا ہے اسے جاتا کے پاس میں اس کے لئے سکر مان پہ پانچ دلوالی کمören کا فال کا پتی ہے بہت میں دیکھوں گی اس کا کیا مطلب دیکھیں شکر مان پہ اگر کمل کا فال ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماء لک Lap Monte KA قرپاہ شکر ہوتا ہی ہے اور ماء لک collaborations کا قرپاہ ایسے جاتا کے پاس بہت ہوتا ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہرٹلائنünfے بہت بسنو چین بنا ہوا ہے ہرٹلائن پہ بسنو چین بنا ہوا ہے نیچے سواستی کا چین ہے آؤ یہ کوشوجہ مطلب ہوتا ہے دیکھیں بشنو symmetry شمبول کا مطلب ہوتا ہے ہرٹ لائن یہاں پہ آپ کا مشروع شمبول دیکھ رہا ہے نہیں ہے تو اس کا دو تین میننگ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے جا تک پہ شنی دیو کا درشتی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تلک بھی بولتے ہیں اس کو تو یہ کافی سب سنکیت ہوتا ہے ایسے جا تک کہ جلدی کوئی کچھ بگار نہیں پاتا ہے اور سورس آف انکم ایک سے ادھیک ہوتا ہے دوسرا کیا ہے آپ کے گروہ کے ماؤنٹ پہ جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھیاتمی طریقے سے ہوسپیٹل کے جگہ سے یا پھر ایجوکیشن لائن سے پیسے آنے کے انڈیکیٹ کرتے ہیں اگر آپ گلت کام کرتے ہیں تو پھر دکت ہوگی اگر صحیح کام کرتے ہیں تو بہت پروگریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چلیے میں آپ کی فول پرم کینیلیسز کرتی ہوں اور آپ نے جو چین بتایا ہے آپ کو اگر نظر آرہا ہے تو اس کا میننگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے جو چین نے دکھیں گی تو میں اس کا میننگ آپ کو بتاؤں گی اس میں اب دیکھیں آپ کا پرم ریکٹنگولر ہے دیکھیں جب بھی پرم ریکٹن ہون ہو تو ایسے جاتک میں کیا ہوتا ہے نا اگر یہ لو سیٹنگ ہو تو بہت شرگر لائف میں کر کے آگے بڑھتے ہیں اپرچنیٹی کو گریپ کر کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح سے دھنساکار آپ کا سیٹنگ ہے اس کے آج آپ فنگر دیکھیں گے تو پام کے کمپیریجن فنگر چھوٹی ہے جب بھی پامپ کے کمپیریجن اگر فنگر چھوٹی ہو جاتی ہے تو ایسے جاتک میں تھوڑا سا ہربراہت کسم کا نیچر ہو جاتا ہے جلدواجی ہوتا کسی کے انڈر میں کام نہیں کرنا لیکن آپ کے انڈر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں کسی سے کیسے کام کروانا ہے یہ آپ کو بھلی بھاتی آتی ہے اس کے دیکھیں نوٹس سے کلیر ہے تو اسپرسٹ باد ہی انسان ہوتا ہے اسپرسٹ بولنے سننے والے ہوتے ہیں دوسوانوں کی سنکھیا اچھی خاصی آپ کو ہوگی ٹھیک ہے لائف میں تو تھوڑا سا بچ کے رہی ہے حالانکہ آپ کے ہاتھ میں اتنا اچھا سیمبول ہے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے گروہ کی فنگر آپ کی چھ ہوتی ہو جائے سوری کے فنگر سے تو ایسے جاتا ہے کہ دامپتی جیبن جرور ڈسٹرب ہوتے ہیں یا تو لیٹ سادی ہونا اگر جلدی سادی ہو بھی گیا تو سادی کو بار بار پرابلم ہونا اس میں ارجسٹ ہونے میں پرابلم ہونا تو یہی چیز بتاتا ہے تو یہاں پہ تھوڑی دکت ہے اور باقی سب ٹھیک ہے اس کے سنی کی فنگر لمبی ہے تو یہ اکلٹ سائنس میسٹک سائنس میں بہت زیادہ روچان دیتا ہے لوگوں کو اکیلا رہنا پسند آتا ہے ایک آنت اچھا لگتا ہے میڈیٹیشن ویگرہ اچھے کرنے والے ہوتے ہیں ڈیسیپلین میرانے والے ہوتے ہیں اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں سوری کی فنگر لانگ ہے آپ کی جس بجل سے بہت ساہیتہ ملتا ہے اور گورنمنٹ سے بہت اچھا سفلتہ ملتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور مان سمان سو بھی مان کے ساتھ جہاں بھی رہتے ہیں کریٹیو ٹیلینٹ اچھا ہوتا ہے بودھ کی فنگر کافی اچھی ہے تو کومنیکیشن سکیل بہت اچھی ہوگی مارکیٹنگ سکی کونبینسنگ سکیل کیلکولیشن یہ سب کافی اچھا ہوتا ہے اس کے تھمب آپ کا کافی شٹرونگ ہے دیکھیں تھم جب شٹرونگ ہو اور بلکل جھکاو نہیں ہے تو جدی پربیٹی کے ہوتے ہیں کہیں جھکنا پسند نہیں کرتے ہیں ڈیٹرمنیشن پاور بہت اچھا ہوتا ہے ایک چاہ سکتی بہت شٹرونگ ہوتا ہے پہلا پوروہ سے دوسرا پوروہ آپ کا بڑا ہے جب بھی پہلا پوروہ سے دوسرا پوروہ بڑا ہوتا ہے تو چیزوں میں لوجک بہت لگاتے ہیں ایمپلیمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے بٹ یہاں پہ دیکھیں یہ جو سائن ہوتا ہے یہ سائن اچھا مانا گیا ہے یہ گروہ بلائی ہوتا ہے جو کی دھارمک پربیٹی کو بتاتا ہے انٹیوشن کافی سٹرونگ ہوتا ہے ان لوگ کے بارے میں بھی بولتے ہوں گے تو کافی جیادہ اس کو صحیح نکلتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اچھا ہے سائن پاکی گروہ اچھا ہے آپ کا کے بعد دیکھیں یہ لائن کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے شٹرنگ میں ہی کس لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں شانی شانی کا مانٹ پہ دیکھیں یہ جو لائن اس طرح سے ہوتا ہے ایسے جاتا ہے کہ پاس بینک بائلنس سیونگ کی پربیٹی ہوتی ہے پیسے جمع کرنے کی پربیٹی ہوتی ہے اچھا خاصے بینک بائلنس کرنے والے ہوتے ہیں اس کہہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک لائن بلکل یہاں تک گیا ہے تو لائف میں کبھی بھی نیگیٹیو مت جائیے گا ایسے جاتا کو لائف میں ایک نہ ایک بار بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے بہت بڑا پیسے کا نق مقصان ہونا جس سے کی اپنے اندر سوسائیڈل تھوٹس بگرہ آ جانا اس چیز کو دکھا رہا ہے تو ایسے نیگیٹیوٹی سے بچیے گا حالانکہ آپ کا بہت اس طرح سے تلک کا سائن ہے تو یہ آپ کو اس چیز سے سیو کرائے گا گروہ آپ کا اچھا ہے تو ان سبھی چیزوں میں آپ کو نہیں لے جائے گا بٹ آپ نیگیٹیوٹی سے بچیے گا ٹھیک ہے باقی سانی کا مانٹ اچھا ہے آپ کا اس کے سوری کے مانٹ پہ آپ دیکھیں گے سوری کا مانٹ پہ ایک سنگل لائن ہے اس کے ایسے ٹرائنگل بنا ہوا ہے اور یہ ٹرائنگل میں سے ایک لائن جا کے آپ کے لک لائن میں ساتھا ہے تو یہ سڈن دھل آپ کو بتاتا ہے جوا سٹا لوٹری میں دھل آپ کو بتاتا ہے ایسے جاتا کہ لائف میں سڈن گروت ہوتی ہے سڈن ٹھیک ہے نیم پہ ہم بالی بھی لائن اچھی ہے تو جہاں بھی رہیں گے مان سمان سو بھی مان کے ساتھ رہیں گے لوگ آپ کو اچھے سے جانتے ہوں گے اپنے ایریا میں ٹھیک ہے اس کے سوری لائن سٹرونگ ہے بیسک نولیج بھی کافی اچھا ہے سوڑی سٹرونگ ہے سٹرونگ تو ہے بات میچے سے نہیں ہے نا تو سفلتہ ملتی ہے لیکن لیٹ سفلتہ ملتی ہے 45 کے بعد آپ کو اچھی سفلتہ ملنی سرو ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ دیکھیں گے بودھ ماؤنٹ بودھ ماؤنٹ پہ ایک سے ادھیک لائنے ہے تو ہیلنگ کوائلیٹی اچھی ہوتی اٹریکشن جاتاک میں بہت اچھا ہوتا ہے لوگ ایک بار ملتے ہیں تو بار بار ملنے کا من کرتا ہے اٹریکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں ایسے جاتا ہے باہری من منگل اچھا ہے مینٹلی سٹرونگ رہیں گے بھومی باہن گھر کی کوئی کمی نہیں ہوگی اندرونی منگل اچھا ہے تو منگل اوورال آپ کا کافی اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے دیکھئے آپ کی چندر کی ماؤنٹ دیکھیں چندر کی ماؤنٹ پہ کلیر کر کرس دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کے مانسک آسانتی کو بتاتا ہے مانسک پریسانی آسانتی بہت زیادہ لائف میں راتی ہے تو شیف جی کی پوجا کیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے ابھی تو نہیں بنی ہے بڈ رہی ہے تو یہ بیدیش سے بھی پیسہ دے گا آپ کو ٹھیک ہے نیگیٹیو ہے تو پوزیٹیو بھی ہے تو بیدیش سے بھی پیسہ دینے کی یوگ کو بتاتا ہے آپ نے مانی بند کے بارے میں کچھ لکھا ہے بڑ مجھے جو دیکھ رہا ہے میں اس کے ایک آرڈنگ کر رہی ہوں ہے نیلیشش ٹھیک ہے آپ نے جو دیکھا اس کا فل میں نے آپ کو بتا دیا دیکھیں مانی بند سے یہ لائن نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور تو یہ جو لائن ہے ابھی ابھی نیچے گئی نہیں ہے نیچے جا رہی ہے تو مجھے لگ ر سکر ایک آرڈنگ کو بتاتا ہے نیٹ ورکنگ سے پیسے کی ارننگ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے آن لائن ویزنس وگرہ سے پیسی کی ارننگ کو بتاتا ہے اس کے لئے آپ نے لکھا ہے کمل کے فول سکر کے امونٹ پہ ہاں یہاں پہ مجھے ایک پتی دکھا دیکھیں اگر آپ انک لگاتے تو زیادہ بیٹر مجھے دیکھتا آپ کو زیادہ اچھا سکر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے کمل کا فول ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ فیش کا شائ سکر آپ کے لائف پارٹنر کو انڈیکیٹ کرتا ہے پلس دھن کو اور لگجریس لائف لگجریس لائف جیتے ہی ہیں ایسے جاتا ہے اور وائپ جو ہوتی ہے آپ کی جو مطلب لائف پارٹنر ہوتے ہیں وہ اچھے پوشٹ پہ ہوتے ہیں اچھے ارننگ کرتے ہیں اور ان کے نیم فیم سے بھی آپ کا نیم فیم بڑھتا ہے تو اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن پریبار کے طرف سے ٹینسن بھی بہت ہے آپ کو بہت سوچتے ہیں پریبار کے بارے میں سوچتے سمجھنے والے ہوتے ہیں اس کے راہو ماؤنٹ دیکھیں تو راہو ماؤنٹ پر بھی ٹرائنگل ہے اس طرح سے بن رہا ہے تو ٹھیک ہے سردن دھنلاب کو بتاتا ہے آپ نے سواستک کا سائن بولا ہے سواستک اپ سائد مجھے اس کو آپ بول لیو سواستک اور یہ فل سواستک تو نہیں بن رہا ہے مجھے اپنا انک کر کے دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک ہی لائن سے سواستک بن رہا ہے اور تو مجھے دیکھنی رائے کی سواستک کہاں ہے اب مجھے بتانا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے سواستک کا سائن مجھے اس میں نہیں پتا چل رہا ہے چلیے اب آپ کی ہرٹ لائن دیکھیں ہرٹ لائن آپ کے گروہ کے ماؤنٹ سے ہے تو ایسے جاتا کہ اپنے لیبل میں سادھی کرنا چاہتے ہیں آدھر شوادی ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں ہرٹ لائن آپ کی اچھی ہے ماتا پتا کے سیوہ کرنے والے تھوڑے فلٹی نیچر کے بھی ہیں حالانکہ 45 کے بعد سے ڈارک ہوا ہے تو تھوڑا سا ہرٹ ویگر کا چیک اپ کراتے رہیں ہرٹ لائن اچھا ایموشنلی کہیں بھی دکت نہیں ہے ایموشنلی ہمیشہ آپ سٹرونگ رہیں گے ہاں یہاں سے ایک لائن نکل کے آپ کے دیکھیں ادھر جاری آپ کے مانگل کے ماؤنٹ کی اور تو یہ لائن جو ہے آپ کو بتاتا ہے یہ ایسے جاتا کہ مانگلک ہوتے 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 جو کہ کنلی میں بھی دکھ رہا ہے اور ہاں دوسری کو اگر آپ پیسہ دیتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کو نہیں آئے گا اس طرح کی چیزوں کو بتاتا ہے دیکھیں مائن لائن اپ کی جبن رکھا سے ٹچ کر کے نکل کے بلکل اس طرح سے چندر ماؤنٹ پہ گئی ہے دیکھیں یہ کمبینیشن بلکل اچھا نہیں بولا گیا ہے آپ کے کنلی میں چندر کے ساتھ رہو بیٹھا اس میں بھی ایٹ تھا اس میں بیٹھا ہے آپ کو ریمیڈیج کی بہت ضرورت ہے مجھے آپ جب کال کنات مجھے بتانا ایسے میں دیکھ لوں گی آپ کا چندر رہو کی یوتی کی ریمیڈیج بتانی ہے دیکھیں میں اگر آپ پرسٹ روپ سے بولوں تو ایسے جاتک کو ایک تو آپ میں اوور تھنکنگ ہے اگر اس کو یا تو آپ ڈائری لکھئے یا پھر اپنی باتوں کو بولیے لوگوں کو ایسے تو آپ بولتے ہوں گے پھر پورا بولیے تو ٹھیک ہے یا پھر آپ کے اندر جو بھی ہے اس کو لکھئے بہت زیادہ آپ میں creative talent ہے سب کچھ ہے اگر اس کو implement نہیں کرتے ہیں تو یہ anxiety پاگلپن اس طرح کی چیزوں کو مطلب indicate کرتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ overthinking میں مت رہیے زیادہ مت سوچئے اور چیزوں کو لکھنا شروع کیجئے تو اس سے ٹھیک رہے گی یہ mine line اچھی نہیں مانی گئی ہے ہاں اگر ایک ہی ساتھ پہ یہ line اچھی رہے گی جب آپ اپنے اندر کے talent کو پورا نکال کے ایک دم سے کہیں پہ implement کیجئے یا پھر اندر میں جو بھی آتا اس کو لکھی ہے تب ہی جا کے یہ کیونکہ یہ line ہونے کے بعد اکثر ایسے جاتک بہت اچھے کبھی بہت اچھے لیکھک بہت اچھے script writer بہت اچھے invention کرنے والے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان سبھی چیزوں سے ڈیلیٹیڈ آپ کام کرتے ہیں تو good ہے نہیں تو پھر آپ ڈیری لکھئے جرور life line آپ کی اچھی ہے لائے گاتار offsuit یہ offsuit آپ کو 29 کے راؤنڈ نکلا ہوا ہے تو اس ٹائم آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا کیے ہوں گے اور ادھیاتمک hospital line اور education line سے پیسے آنے کی indication کو بتاتا ہے یہ سب progress ہے کافی کم عمر سے ہی progress کرنا شروع کیے ہوں گے اس کے لئے یہاں پہ offsuit نکل کے اس طرح سے triangle بن رہا ہے تو یہ age ہے آپ کا 30 سے لے کے 40 تک آپ life میں اچھا کچھ ہوا ہوگا ٹھیک ہے اچھا کچھ instance zamine property job بگرہ کچھ ہونے کا indication بتا رہا ہے اس کے لئے دیکھیں اس طرح سے offsuit نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہیں پہ رک گیا تو یہ کچھ تو محنت کی ہے کچھ سفلتہ ملی پھر وہ رک گئی اس کے لائف line بلکل اس طرح سے سکرماؤنٹ کے طرف move ہے تو last time میں ایسے زیادہ تک اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہتے ہیں پریوار کے پاس ہی رہتے ہیں اور پریوار سے دور جانا نہیں چاہتے ہیں نہ جائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے نا آپ کو fish کا sign ہے triangle ہے یہ سارے sign ہے یہ K2 اور راہو کے بیچ میں ہے تو یہ جو triangle یہاں پہ جتنے بھی سپسنکیت ہیں یہ سب آپ کو online business کرتے ہیں اس میں سفلتہ ملتا ہے networking through business میں سفلتہ ملتا ہے communication through business میں سفلتہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب ہی جگہوں سے سفلتہ عشیم ملتا ہے اس کے ادمن لک لائن ہے آپ کا تو after marriage سکسس ہوتا ہے دیکھیں یہ لائن یہاں تک گیا ہوا ہے opposite gender اگر like میں آتی ہے تو سکسس ملتا ہے اور دیکھیں یہاں آپ 44 کے بعد آپ نیا کام کریں گے old age میں پیسے کی کمی آپ کو نہیں ہوگی 44 کے بعد لیکن آپ negativity سے بچیں گے کہیں بھی پیسہ ابھی تک invest آپ نے نہیں کیا ہے تو اچھا رہے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں سے یہ رکھائیں کٹ کر رہی ہے یہ سب ٹائم میں آپ کو دکتیں آئے گی دکتیں کیا آئے گی تو یہ mentally pressure زیادہ رہے گا یہ ایج ہو گیا آپ کو 50 کے بعد ایج 50 کے بعد کے ایج میں آپ کو دکتیں آئے گی mentally pressure اس کے لئے تو remedies میں نے آپ کو بولا ہے آپ کو بتانا ہے مجھے سنگھ کا گدا کا اور بھیل کا ہو سکتا ہے مجھے ہاتھ میں نہیں دیکھ رہا ہو کیونکہ انک نہیں ہے تو انک رہتا ہے تو زیادہ اچھے سے میں دیکھ پاتی ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا رکھا ہے ایک چیز میں آپ کو بول دیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے تو یہ اسکوائر کا بہت سندر سال نرمان ہو رہا ہے یہ سنی گرو کے مانٹ کے آدھیات میں چھت میں بہت زیادہ سفلتا ملتا ہے اور پروپرٹی وگرہ کافی ہوتی ہے اس جاتھ تک کہ اور بہت زیادہ آدھیات میں دھارمک پربیٹی ہوتے ہیں دیابان تو ہوتے ہی کافی زیادہ اس کے بعد یہاں بھی ٹرائنگل آپ کا بن رہا ہے یہ بھی آپ کا انتی کی اور بتا رہا ہے بہت زیادہ انتی لائک میں ہونا اس کے بعد دیکھیں بیدیسوں سے پیسے آنے کی یوک کو بھی بتاتا ہے بیدیسوں سے ایسے جاتا ہے کہ پاس کسی نہ کسی روپ سے پیسے جرور آتے ہیں تو ای ٹھنک میں نے اپنے تلی کا پورا وشلیشن کر دیا اس کے بعد کوئی لائن ترے کھائیں کچھ سوال دیں تو آپ میرے سے بات کر لیں میں آپ کو بتا دوں گا